وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اگر باہر ہے تو اپنے گھر کے ایک ہی گھوناوں سے باہر سے نظر آ رہا ہوں صحابہ نے سوال کر لیا اللہ کے بیاری بے عمر یہ ہیں کن لوگوں کے لیے یہ محلات کس خوش قسمت کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا یہ اللہ نے رکھی ہیں محلات جو لوگوں کو کھانا کھلائیں سلام کو عام کریں رات کو تحجد پڑیں اور دوسری روایت کے الفاظ ہے لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامِ جب اپنی باپ میں نرمی پیدا کر لے اس کی گفتگو میں نرمی آ جائے وہ عاش گفتگو نہیں کرتا اپنی گفتگو کے اندر ملعیمت پیدا کرتا ہے اللہ حضرت جدان یہ محلات اس کو بھی عطا کرتے اس لئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ گفتگو میں نرمی دیتے اللہ حضرت جلال اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں واجب ہوا دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے بہت بڑی خوشخوری سنائی اور وہ خوشخوری کیا ہے جنت کے بالا خانے اور کرسٹل کے ہر ان لوگوں کے لئے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں سلام قوام کرتے ہیں گفتگو اور کی نرم ہوتی ہے اور رات کو تحجر پڑتی ہے